اسلام کو ناظرین ناشنل کمیشن فور پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے دوبارہ سے اس معاملے میں ڈپٹی کمیشنر سرنگر کو ایک ریمائنڈر بیجا ہے جس میں ایک پیرنٹ نے یہ کمپلینٹ کی تھی کہ اس کی چھ سال کی بچی کو سکول میں حراسہ کیا جارہا ہے اور انہوں نے ایک فارمل کمپلینٹ جو ہے وہ کمیشن کے سامنے پیش کی تھی اور اس معاملے میں جو کمیشن ہے انہوں نے آہ بائیس مارچ دو ہزار بائیس کو یعنی اسی سال مارچ کے مہینے میں بائیس تاریخ کو ایک لیڈر لکھا تھا ڈپٹی کمیشنر سرنگر کو اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آہ سیکشن تھرٹین ون آف سی پی سی آر ایکٹ کے تحت جو ہے درج کیا ہے کمیشن نے اور ڈپٹی کمیشنر سرنگر سے کہا گیا تھا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور اپنی رپورٹ دینے کی یہ کیا معاملہ ہے اور اس میں کیا اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے لیکن اب فروری کے بعد مارچ بھی گیا اپریل بھی گیا اور میہ کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں زیادہ کوئی جو ہے ڈیولوپنٹ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو کمیشن ہے انہوں نے اب ایک ریمائنڈر بیجا ہے ڈپٹی کمیشنر سرنگر کو ایک تو ہارڈ کاپی جو ہے وہ بھی بیجی گئی ہے اور ایک میل بھی بیجا ہے جس کی کاپی بھی ہمارے پاس ہے اور اس معاملے میں جو کمپلیننٹ ہیں یعنی جو بچی کے جو فادر ہیں محمد سحیل ڈار صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس میں کیا ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے سحیل صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں اسلام علیکم علیکم السلام جی سحیل صاحب یہ تفسیرات ذرا ہمارے آہ ویورز کو بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہاں پہ آپ کی بچی کے ساتھ ہیلسمنٹ ہوا کون سا سکول ہے یہ اور اس وقت کیا اس میں سٹیٹس ہے کہ آپ کی بچی ابھی بھی اسی سکول میں پڑھ رہی ہے کہ یہ آپ نے وہاں سے نکالا ہے اپنی بچی کو دیکھیں بلال صاحب پہلے تو میں آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے دن ایڈکیشن کے معاملات جو ہیں اپنے چینل پہ ہائلائٹ کرتے ہیں باقی جو صحافی ہے یہاں مجھے نہیں لگتا ان کی نظر دن معاملات پہ جاتی ہے جنرلی سپیکنگ about education which is ایک بہت ہی important issue ہے یہ آپ کو میں بہت دل سے مبارک کرتا ہوں کہ آپ یہ ایڈکیشن ہیں کھائی لائٹ کرتے ہیں آج بہت سکول ہے یہ ایکیک سکول ہے یہاں پہ تو میں نے اپنی چھوٹی سی ٹوڈلر بچی کا ایڈمیشن نرسری میں ہمہاما کیمپس میں کیا تھا یا فاؤنیشن ورل سکول میں تو کچھ ٹائم بعد مجھے پتا چلا کہ یہ سکول ہی نہیں ہے مجھے رٹی آئی کے تھوپ پتا چلا یہ سکول ہی نہیں ہے کچھ ٹائم بعد مجھے پتا چلا کہ یہ کیمبرج کے ساتھ ان کا افیلیشن بھی نہیں ہے جو یہ کلیم کر رہے تھے جس کے نام پہ ان یہ ہزاروں روپے کی فیس دیتے ہیں تو جب میں نے رٹی آئیز باقی کیزیں کی تو سکول کو لگا کی میں ان کی جو حقیقت ہے وہ اب سامنے لا رہا ہوں پبلک ڈومین میں حکمرانوں کے سامنے دریکٹیٹ آف سکول ایڈکیشن کے سامنے تو بہت ساری جو سکول ایڈکیشن کے سامنے سکول ایڈکیشن میں کم نے کوئی اسے ملکل ایڈکیشن کے سامنے یہ جو 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 بہت ساری جو حقیقت ہے اور دی چی صاحب جو ہاں امارے بڑھگام میں ان کی نوتیس میں بھی ہے این کی نوتیس میں بھی ہے یا ماملا ان کی نوتیس میں بھی ہے اور ان کی نوٹس میں میں نے یہ لیگلیٹیز لائی ہیں لیکن زیادہ کوئی حرکت وہاں سے ہوئی نہیں کیونکہ یہ جو سکول ہے پڑے ہی ایک انقلوینشل سکول ہے پڑے ہی انقلوینشل لوگ اس کو چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک سائٹ سے انقلوینشل لوگ ہیں تو لوگ حق مانگنا چھوڑ دیں وہ اپنی حق کی بات جو ہے وہ سامنے ہی نہ رکھیں so I have taken it forward I have you know mustered the courage to fight them and I am fighting them at the every forum اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ سکول اس لیول تک گر جائے گا ان کی گرنے کی لیول بھی ہوتی ہے کسی کے پر جب کوئی انسٹیوشن گر جاتا ہے تو اس کی بھی کوئی لیول ہوتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ انسٹیوشن جو اپنے آپ کو ایک ریلیجز پوائنٹ آف ویو سے پوٹرے کر رہے ہیں اور بڑا ہی ایک وہ ہمیں جو سرمنز دیتے رہتے ہیں پیس بک پیجز پہ اپنے پیس بک سکول کے پیجز پہ دین کے متعلق دنیا کے متعلق وہ اتنا گر جائیں گے کہ وہ کوٹ میں آنرابل بڑھگام کوٹ میں وہ چیئرمن وائس چیئرمن وہاں کے اور جو ٹرسٹی ہیں سکول کے وہ لکھ کے دیں گے کوٹ میں کہ ہم اس کے بچے کی نون ہرائسمنٹ کی گیرنٹی نہیں دے سکتے جب ہم نے ان سے سوال کیا بھائی اب ایک پیرنٹ آپ کا اس بچی کا پیرنٹ جو ہے جو پانچھے سال کی بچی ہے ایک اوپن ویسل بلوور ہے اس سکیم جیسا ایک یہ ہے معاملہ اس سکول میں کیمبرج کی افلییشن نہیں ہے پانچھے سال سے وہ اس کے نام پہ فیس لے رہے تھے وہاں ہماما کیمپس میں تو اب ایک اوپن ویسل بلوور ہے پیرنٹ زاہر سی بات ہے میں نے ان کو میل کیا میں نے دسٹک ایڈمنیسٹریشن کو میل کیا میں نے دیریکٹ او سکول ایڈکیشن کو میل کیا کہ ان سے گارنٹی لے لیں کہ میرے بچے کوئی اثر نہیں ہوگا کوٹ میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ نہیں ہم اس کو بچے کی نون حرسمنٹ کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں اور یہ کاجزات میں دیریکٹ ریٹ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے نیشنل کمیشن ور چائل رائٹس پرکشن کو بھی بے جا ہے یہ میں نے دیسی صاحب کو بھی بے جا ہے یہ میں نے ہر ایک جگہ بے جا ہے مجھے نہیں لگتا کوئی کوجنز لے رہا ہے اب آیا ہے دیسی بڑھگام تو میں نے ویسے ہی ان کی دیسی بڑھگام کی نوٹس میں ویسے ہی مسئلہ ہے یہ پہلی ان کی نوٹس میں لیکن ایکشن ابھی تک ہوا نہیں ہے تو کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ جو اڈریسی ہیں وہ ڈپٹی کمیشنر سرنگر ہیں اور ان کی جو ریسڈکشن میں یہ معاملہ آتا نہیں ہے تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بائیس مارچ کو ایک آئی تھی لیٹر نیشنل کمیشن اوپ فور پروٹیکشن اوپ چیڑڈریٹس کی طرف سے یہ ڈپٹی کمیشنر سرنگر ڈپٹی کمیشنر سرنگر جو ہے شاید وہ اس وجہ سے اس معاملے میں کاروائی نہیں کر پائے ایسا بھی ہو سکتا ہے بٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے بٹ ایسا بھی نیشنی رسپونس ڈپٹی کمیشنر سرنگر وہاں کا ٹرسٹی آپ کو لکھ کے دے رہا ہے کہ پیچرز مینجمنٹ اور شیئر ہولڈر سکول کورٹ میں لکھ کے دے رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ گیرنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو حریس نہیں کریں گے تو اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کوئی کام اکتل والا آدمی ہوگا جو اپنے بچے کو وہاں پہ رکھے گا اور بولے گا ہاں آپ میرے بچے کو توچر کرو وہاں پہ تو جو ہی وہاں نے 16 مارچ 2022 کو یہ ستیٹمنٹ کوٹ میں دیا میں نے وہاں سے اپنا بچے نکال لیا وولنٹریلی اور میں نے اس کو دوسرے سکول میں داخلہ کرایا اور جنا بیالی since then she is studying and I lodge the complaint with the evidences with the national child rights protection forum and also with the deputy commissioner بڑھگام direct rate of school education everywhere مجھے نہیں لگتا یہاں پہ ہماری بیروکری کام کر رہی ہے جو direct rate یہ وہ ادھر ادھر even پولیس میں بھی مسئلہ ہے یہ پولیس کو بھی ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتے کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بچے کو حریف کریں گے کیونکہ اس کا باپ جو ہے ویسل بلوہر ہسکول میں is that what they mean بہت سیریس ایشو ہے یہ سوہیل صاحب آپ وقتن فوقتن ایسے معاملات جو ہیں apart from fighting for your child آپ باقی بچوں کے جو معاملات ہیں because you are also part of the parents association تو یہ ایشوز جو ہیں چیلڈ رائٹس کے جو ایشوز ہیں یہ آپ الگ الگ فورا پہ اٹھاتے رہے ہیں اور ہم امیر کرتے ہیں میں بلال صاحب I'm sorry to interrupt میں میں نے parents association of کشمیر private schools parents association of کشمیر اسی لیے جوائن کی بعد میں جب میں نے دیکھا کہ میں خود ایک اس سسٹم کا victim رہا جے جے اور کہاں کہاں پہ میں نے دعائی دی اور میرے جیسے ہزاروں parents ہوں گے وہاں جن کا کوئی سنتا نہیں ہوگا صحیح بات ہے اب مجھے دو سال کی experience ہو گئی کی from pillar to post I have been running for the justice and I am not able to get it rather I am getting threats مجھے overt covert threats جان کی یہ مدب ہر کوئی threat دی جاتی ہے but I have told them I'll fight it out even if I have to spend my last penny from my pocket to get justice I'll do that even if I have to go to the supreme court of india for justice I'll go there but I will not spare them without getting justice جی سویل صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ امید ہے کہ اس معاملے میں جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے کیونکہ ایک چھے سال کی بچی کے کیریر کے ساتھ اس کی سٹیڈیز کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے اور فائنلی اب جو نیشنل کمیشنر فور پروٹیکشن آف چیڈ ریٹس ہے انہوں نے اس معاملے میں جو ہے دوبارہ سے دوسری بار جو ہے انہوں نے ایک لیٹر بھی جا ہے سنگر کو حالانکہ جیسا صحیح صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بڑھگام کو جانا چاہیے تھا کیونکہ سکول جو ہے وہ ڈسٹرک بڑھگام میں پڑتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈمیسٹری لیول پہ سنگر کے طرف سے اس میں کیا ریسپونس آتا ہے اور جب بھی وہ آتا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جب تک کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ ملال صاحب